بسم اللہ الرحمن الرحیم لے لیں ہیلتھ ہو وہ ایڈوکیشن ہو یا اوورال گورنمنٹ کا ہو تو زیادہ خرچہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ سیلریز میں چلا جاتا ہے لیکن جب آپ سیلریز کی بات کرتے ہیں تو جب گورنمنٹ سیلریز کی بات کرتے ہیں وہ بے شک اس میں آپ کسی بھی کیٹیگری کے گورنمنٹ سیلریز کو لے لیں تو جنرلی ظاہر ہے تنہائے ہمارے جو ملازمین ہیں سرکاری ملازمین ان کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی ان کی سیلریز کم ہیں اور وہ بڑھنی چاہیے اور جو کے پیشے دو تین ساتھ سے ہے نہیں بڑھیں لیکن جو گورنمنٹ سیرونٹ یا سیول سیرونٹس کی ڈیفنیشن میں جو آتے ہیں جو سیرونٹس پاکستان کی اس میں ججز ایک ایک الہدہ سیکشن ایسا ہے کہ جو لوگ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا ایون دوسرے جو ججز ہیں یہ جو آپ کی سب آرڈنیٹ جوڈیشری ہوتی ہے اور جو ان سپریم کورٹ کے ملازمین ہیں اور اسی طریقے سے ہائی کورٹ سے ملازمین ہیں تو ان ملازمین جو 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 جوڈیشری کے ایمپلوئیز ہیں اور جو ججز ہیں جس بھی لیول کے ہیں ان کی سیلریز کافی زیادہ ہوتی ہیں اور اگر ہم جب اور وہ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی سیلری کم از کم گیارہ بارہ لاکھ تیرہ لاکھ تک بھی کم از کم اتنی سیلری ان کی ہوتی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لیکن سیول سروس کو جو آپ دیکھتے ہیں تو اس کی بھی الیٹ جو ہے الیٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ کے جنجز ہوگئے جسی طرح سے اگر ملٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں جنرلز کی بات کر لیں گے اور اسی طرح سے سیول سروس کی بات کریں تو بروکرسی کی سیول بروکرسی کی تو یہاں پہ جو سیکٹریز ہوتے ہیں تو جنرلی یہ جو جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں جب تو ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی جاب کی طلب ہوتی ہے وہ ایفٹ بھی کرتے ہیں مل بھی جاتی ہے ان کو جاب اور پھر وہ جو جاب ملتی ہے ان کو تو اس میں یہ جو الیٹ ہے ایک تو اپنی پینشن تقریباً وہ جو وہی پینشن ہوتی ہے جو ان کی سیولی سے تھوڑا سا کم ہوتی ہے اور پھر پھر پلاس جس قسم کی وہ جاب ملتی ہے اس سے بھی وہ وہ بہت زیادہ پہلے سے سیولی رہنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے خاص طور پر سیول بروکریسی جب جو ہے اسی طریقے سے جو جنرلز آپ دیکھیں کہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو جو پوزیشنز دے دی جاتی ہیں تو اس میں سیلریز کافی زیادہ ان کو دی جاتی ہیں سو پینشن بھی وہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیلری بھی لے رہے ہوتے ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی ہوتی ہے تو اس میں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو چونکہ زیادہ تر آپ کو بتاؤں ری ایمپوریمنٹ جو ہوتی ہے جو لوگ دوبارہ سے سرکاری نوکری طلب کرتے ہیں اس میں زیادہ تر ان کی اپنی ایک ایفٹ ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی جاب مل جائے حالانکہ گارمنٹ کو ایسا جرورت نہیں ہوتی ہے گارمنٹ کے پاس تو ویسے ہی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری پروموشنز اور ہمیں وہ پوسٹیں ملیں جو سرکاری افسران ہوتے ہیں یا جس بھی کیٹگری کو آپ لے لیں سرکار میں تو لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کو اندازہ صرف دلوانے کے لیے میں مثال ایک دوں گا چیئر میں نیب کی جو کہ ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں جو چیئر میں نیب بھی ہیں اور ان کا جو پیکج ہے وہ آپ سن کے حران ہوں گے قانونی دور کے اوپر سب چیزیں قانونی ہیں پالسی کے مطابق ہیں لیکن یہ بیسیکلی اگر آپ ایک کمپیریزن کریں تو یہ وہ ایکسپورٹیشن ہے جو ہمارے سسٹم کے اندر ایک الیٹ کے لیے مطلب ہے کہ وہ رکھ دی گئی ہے تاکہ اس کو میکسیمم بینفیٹس ملیں میکسیمم اس کو سیلری ملے اور سیلری پلس پینشن سو جو ایک ماہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو جو چیئر میں نیب ہیں جاوید اقبال صاحب بسیت جاوید اقبال صاحب ایک مہینے میں جو گورنمنٹ و پاکستان کی جو پبلک کٹی ہے جو قومی خزانہ ہے اس سے جو کیش میں ہماری حکومت ان کو دیتی ہے وہ تقریباً کوئی چوبیس لاکھ رپے ہوتا ہے جو ہر مہینے ان کو دیا جاتا ہے اس میں جو میں آپ کو ڈاکرمنٹس بھی دکھاؤں گا ویسے اس میں جو بڑا پورشن ہے دیفنیٹلی وہ تقریباً کوئی تیرہ لاکھ تیرہ لاکھ تیرہ ہزار فقط مل رہی ہے اور جس میں بارہ لاکھ اور انتالیس ہزار یہ ان کی بیسک پہ ہے پھر چھ ہزار رپے ان کو ٹیلی فون موبائل کا ملتا ہے اور سکسٹی ایٹھ ہاؤزن چونکہ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ان کو ہاؤس رینڈ ملتا ہے اچھا اس کے علاوہ ان کو میں آپ بتاؤں کہ یہی تقریباً تیرہ لاکھ سیلری کے ساتھ ساتھ ان کو تقریباً کوئی ساڑھے دس لاکھ رپے تیرہ لاکھ سیلری اور ساڑھے دس لاکھ رپے تقریباً ان کو پینچن کا ملتا ہے تو ابھی میں آپ کو ان کے پر کے پیکج میں اور چیزیں بتاؤں گا یہ تو صرف وہ ہے جو ان کو کیش میں ملتا ہے باقی سہولتیں جو ہیں وہ بھی اگر آپ ان کو ان کو مونٹری ٹرمز میں دیکھیں جو کہ قومی خزانے سے جاتی ہیں وہ بھی لاکھوں کے بینیویٹس ہر مہینے اس کے علاوہ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کے اوپر خرچ ہوتا وہ 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 تھری ملین پر منت سے بھی زیادہ جاتا ہو سو یہ صرف ایک مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں ابھی میں آپ کو ان کے پیکج کے کوئی ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا یہ میں آپ کو مثال اس لیے صرف دے رہا ہوں کہ میں ایسے سرکاری افسروں ریٹائرڈ سیکٹریز کو بھی جانتا ہوں جو ریٹائرڈ ہوئے تو ان کی سہلی ہے یہ کوئی دو لاکھے لگ بگ ہوگی لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ظاہر ہے وہ ری امپلائے ہوئے گارمنٹ میں کسی نہ کسی جگہ پہ ہر سیکٹری میں آپ کو بتاؤں تقریبا ہر سیکٹری کوشش کرتا ہے ایکسپشن ہوتی ہے کہ کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد کوشش نہ کرے اور اس کو جو کبھی ایم پی ون سکیل میں دے دیا جاتا ہے کبھی کون سا سکیل اور وہ جتنی سیلری ایس سرونگ سیکٹری وہ لیتا تھا اس سے بہت زیادہ سیلری اور پلس پھر یہ پینشن تو اس میں میں جاہد اکبال صاحب کے کیس میں آنے سے پہلے میں صرف یہ آپ کو بتاؤں کہ دو اس میں حکومت کو جو ایک ذمہ داری ہے گارمنٹ آف پاکستان کی وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ضرورت سے زیادہ یہ منورنگ کا ریزلٹ ہوتا ہے کہ جی لوگ ری امپلائے ہوتے ہیں اور تاکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں تو چلیں اگر آپ اس طرح بھی لے لیتے ہیں یا اگر گارمنٹ کو بھی ان کی ضرورت ہے کسی ریٹائر کسی ملازم کی ریٹائر گارمنٹ سرونٹ کی تو اس میں پھر ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ یا تو آپ پینشن لیں یا آپ سیلری لیں بکوز یہ برڈن کرتا ہے پبلک کٹی کے اوپر اور اگر آپ اس طرح کے پورے کیسز دیکھیں پاکستان میں مطلب فیڈل گارمنٹ میں اور صوبائی حکومتوں میں تو آپ کو سکتا ہے کہ سینکڑوں ایسی مسالے ملیں اور اس کا اور اس پیسے سارے کو آپ اگر آپ والیوم دیکھیں کہ کتنا پیسہ اس لحاظ سے مطلب ایڈیشنل چلا جاتا ہے اگر آپ سرونگ کو لگائیں اور ریٹائرڈ کو لگانے کا مسئلہ بند کر دیں یا یہ کہیں کہ جو بھی ریٹائرڈ بندہ ری امپلائی ہوگا اس کو آپشن ہوگا یا آپ اپنی سیلری وہ سیلری لیں گے جو اس پوزیشن کی کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہے سو دونوں چیزیں لینا اور پھر یہ لوگ ایون دیکھیں آپ کے ستہ ستہ ساتھ تک سیونٹی فائیویرز تک اس سے بھی زیادہ لوگ کام مطلب ہے کسی نہ کسی گارمنٹ جوب میں ری امپلائی ہو کے کام کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ ظاہر ہے ایک غریب ملک کے اوپر یہ ایک فانشلی برڈن ہے ایک بات تو یہ اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں یہ فیکٹ ہے کہ مجھے گارمنٹ کے ایک ٹاپ پرائمسٹر کے ایڈوائزر سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ مسئلہ پین پینشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے اور خاص طور پہ جو سپریئر جو سپریئر کورٹ کے ججز کی جہاں تک بات ہے کہ ان کے کیس میں تو یہ بہت زیادہ چونکہ ایک آپ کو سیلری ایک جج کی حیثیت سے مل رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینشن ہوتی ہے وہ بھی تقیب ہیں اسی کے برابر ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا پیکج بن جاتا ہے اور جو کہ ہماری جیسے گریب ملک کے لیے مطلب ہے کہ اس کو برداشت کرنا یا اس کے لیے بہت بڑا برڈن ہے یہ تو اچھا ابھی اس سے پہلے کہ میں یہ آپ کو پیکج بتاؤں جیسے جاوید عباد صاحب کا میری جیسے میں پہلے کہا چکا ہوں کہ اس میں illegality میں بات نہیں کر رہا policy کی خرابی کی بات کر رہا ہوں تو میرا حال ہے کہ جیسے جیسے اکبال صاحب کو بھی چاہیے جاوید اکبال صاحب کو بھی کہ وہ بھی اس کے اوپر سو موٹل ہیں اس کے اوپر انکوائری کروائیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ کیا سسٹم میں یہ ایسی خرابی ڈالی گئی ہے یہ بھی تو policy کی خرابی ہے کہ آپ نے ایک اپنی elite کے لیے ایسی چیز پیدا کر دی ہے جو کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ جو جو office boy ہوتا ہے grade ایک دو تین چار پانچ دس کے ملازمین grade سترہ کے grade اٹھارہ کے آپ کو کتنے ملیں گے کسی کو ریمپلائیمنٹ نہیں ملتی کسی کو ریمپلائیمنٹ کے بعد آپ کو job نہیں ملتی بہت ہی acceptable case میں شاید ایک کا دکھا case ہوگا یہ سارے کے ساری جو ریمپلائیمنٹ کا جو کھیل ہے یہ بڑے بڑے جو top جو ایچلنز میں یا سب سے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں civil bureaucracy میں judiciary میں یا فوج میں یہ ان کے لیے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں ان کے لیے یہ رستے کھولے گئے ہیں اچھا یہ میرے پاس ایک notification ہے یہ summary ہے بلکہ جو تیس اکٹوبر دوزارہ سترہ کی جس کو بعد میں پرائیم ایسٹر اس وقت کے جو پرائیم ایسٹر اس وقت تھے شاید خاکان ابائی صاحب انہوں نے approve کیا اور اس میں basically package رکھا گیا کہ کیا package دیں گے آپ جس سے جاوید اقبال صاحب کو تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایک بات تو یہ کہ جی ان کو salary جو ملے گی پیج ہوگی اس میں وہ judge کے serving judge کے برابر ہوگی اور وہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 12,49,000 1,2,9,3,9,3,9,0 یہ پرمند ان کی salary ہے پھر house rent ان کو 68,000 house rent میرے حال اپنے گھر میں رہتے ہیں تو وہ house rent draw کرتے ہیں یہ بھی ان کو ملتا ہے لیکن آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز رکھی گئی ہے اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ اگر آپ government کے گھر میں رہتے ہیں chairman nap تو اس گھر کی جو maintenance ہوگی اس کی جتنی بھی یہ utilities بجلی گیس یہ جتنی بھی یہ جو خراجات جتنے بردی آپ استعمال کریں وہ خرچہ government و پاکستان دے گی اور اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور جس اس case میں مرحلو اپنے گھر میں رہتے ہیں اور 68,000 تو ان کو house rent ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں لکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر وہ government کے گھر میں نہیں رہتا چیئر میں نیب یہ چیئر میں نیب صاحب نہیں رہتے تو اس case میں جتنی بھی اس گھر کی maintenance ہوگی جو ان کا پنزاتی مکان بے شک ہو سو ان کی جتنی maintenance اپنے گھر کی ہوگی وہ maintenance government پے کرے گی اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی وہ bill ان کا گیس کا bill لاکھوں کا آ جائے ہزاروں کا آ جائے اسی طرح سے ان کا بجلی کا bill لاکھوں کا آ جائے ہزاروں کا آ جائے وہ bill بھی جو pay کرے گی وہ government pay کرے گی transport کے لیے اب دیکھیں کہ یہ اس میں لکھا ویڈیفکیشن میں جو ان کا تھا کہ ایک ان کو driver ملے گا پلاس اٹھاروں سو سی سی ان کو ایک گاڑی دی جائے گی جو کہ اور پر منت جس کا petrol چھے سو لیٹر petrol جو ہے چھے سو لیٹر petrol ان کو ہر مہینے government دے گی اور اس car کی maintenance بے شک اور وہ car کی maintenance جو ہے وہ total free ہوگی ظاہر ہے وہ بھی government کی ہوگی اور یہ جو petrol کا use وہ private اور personal جس طرح مرضی وہ استعمال کریں وہ اس حد تک ان کو petrol government دے گی اور چھے سو لیٹر ایک گاڑی کے لیے پر منت petrol بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ان کو سہولت دی گئی کہ آپ depreciated value کے اوپر جب آپ دفتر سے چلے جائیں گے جب آپ اپنا چار سار کا tenure مکمل کر کے جا رہے ہوں گے تو یہی گاڑی آپ government کے یہ جو گاڑی استعمال کر رہے ہیں یہ depreciated amount اس value کے اوپر آپ گھر بھی گھر بھی لے جا سکتے ہیں سو یہ ایک الگ سہولت ہے جو مطلب ہے کہ اصل جو اس کی قیمت اس وقت گاڑی کی تھی آج ہو سکتا ہے اس سے گاڑی بہت مہنگی مارکٹ پرائس میں لیکن جو آپ لے کے جائیں گے گاڑی وہ آپ کو تقریبا اس اصل قیمت جو اس وقت اصل قیمت تھی اس کے half پرائس میں شاید ملے گی اس طرح چار سال depreciated amount کے اوپر اس کے علاوہ air travel جو ہوگا اس میں business class کے اوپر آپ ہوگا اور اس کے علاوہ جب بے شک domestic ہو یا مل سے باہر جائیں اور پھر daily allowance بھی اس کے علاوہ آپ کو judge سپریم کھوٹ کے judge کا deal allowance ملے گا آپ بے شک یہاں سے لاور جاتے ہیں کراچی جاتے ہیں مل سے باہر جاتے ہیں whatever اچھا ٹیلی فون کے بارے میں اس میں لکھا ہو ہے کہ ٹیلی فون آفیس ریزیڈنس کا ظاہر ہے وہ بھی فری ہوگا اسی کے لحاظ سے موبائل چارجز جیسے میں نے بتایا کہ چھے ہزار پر منت ہوں گے میڈیکل جو ہے پورا میڈیکل جس میں چارجز بھی شامل ہیں وہ مکمل طور پر ان کا ان کی سپاؤس وائف کا اور پچوں کا ہنڈر پر سنٹ گورن دے گی تو باقی جو لیو کی چھٹیاں اٹھیوں کا وہ اسی طریقے سے سپیوم کورٹ کے ججز کا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ ہے ان کا جو سیلری اور پے کے مطلق ہے تو اب آپ دیکھیں جس میں میڈیکل فولی کورڈ ہے سب چیزیں جس میں ہاؤس رنٹ شامل ہے جس میں تمام یہ مطلب چیزیں یہ شامل ہیں اب آپ جب ان کی میں اب آپ کو بتاتا ہوں ان کی جو پینشن کی سلپ ہے اب وہاں پہ دیکھیں کہ ان کی جو منطلی پینشن ہے اس کی بائفرکیشن اس طرح ہے کہ تقریبا آٹھ لاکھ پندرہ ہزار تقریبا ان کی منطلی پینشن ہے پھر سپیشل ایڈیشن پینشن ہے کوئی ان کی وہ ففٹی سکس تھاؤزن ہے اچھا میڈیکل الاؤنس اب دیکھیں کہ پینتالیس ہزار اپیہ یہ میڈیکل الاؤنس لیتے ہیں ایز ریٹائیڈ سپریم کورٹ جج اور ایز چیرمن ان کے لیے ان کی فیملی تمام کے لیے فل میڈیکل جتنا بھی میڈیکل ان کا ہے وہ فری ہے آپ دیکھیں کہ یہ کیسی ایک ڈائیک آٹمی ہے کہ عام سرکار افسر بیچارے کو تو علاج کیلئے کچھ نہیں ملتا وہ علاج نہیں کرا سکتا اور اگر ان کو مطلب ہے کہ سہولتی اتنی محدود ساتھ چونکہ آپ ریٹائر جج بھی ہیں سپریم کورٹ کے فیفٹی سکس تھاؤزن روپیز پر منت وہ ساری فورٹی فائز تھاؤزن اس سے اوپر تھوڑا سا پیسہ یہ آپ میڈیکل الانس کے طور کے اوپر لیتے ہیں اور پھر اس سے علاوہ ایک اور میڈیکل الانس ٹو سکسٹی تھاؤزن کے درمیان کیش آپ میڈیکل الانس بھی لیتے ہیں اور ٹوٹل جو پینشن پھر اس لحاظ سے ان میڈیکل الانس کے ساتھ بن جاتی ہے وہ نو لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو سنت آلیس ہے یہ سب لیگل ہے سب قانونی ہے اور یہ اور بھی ججز ہیں سپریم کورٹ کے مختلف جاب کر رہے ہیں سائی کورٹ کے بھی ججز ہوں گے جو ہماری سب اٹھائیس ججز بھی کام کر رہے ہوں گے میری صرف سپریم کورٹ اور پاکستان سے یہ سوال ہے میرا حکومت پاکستان سے یہ سوال ہے انصاف دیکھیں کہ یہ انصاف ہے اس ملک سرکاری جو ایلیٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہی ہوتا ہے ہر ریٹائر جنرل جو ریمپلائی ہوتا ہے اور وہاں پہ تو میں نے سنیا کہ جو ان کی جو ملٹری جو ان کی باڈیز ہیں جو ان کے انڈر آتی ہیں وہاں پہ جن لوگوں کو لگائے جاتے ان کی سیلریز ملینز میں ہوتی ہیں بیس لاک تیس لاک اس طرح کی سنیا پر من سیلریز ہوتی ہیں ان جنرل کی ریٹائر جنرل کی سو یہ وہ پالیسی ہے جس کو دیکھا جانا چاہیے یہ قوم کا پیسہ ہے اور اس پیسے کو ڈائیورٹ کریں غریبوں کی طرف اس پیسے کو دائیورٹ جو آپ کے سرکاری افسران جو نیچلے گریڈز کے ہیں گریڈ ایک سے لے کے سترہ تک خاص طور کے اوپر ان کے لیے اس پیسے کو دائیورٹ کریں تاکہ ان کے لیے بہتری ہو نہ کہ ہم اس الیٹ کو سرک کریں تو مقصد صرف یہ تھا کہ یہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی پبلک کٹی کے ساتھ یہ ٹیکس پیرز کے پیسے کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ جسس جاوید اقبال صاحب حکومت پاکستان عمران حان صاحب اور چیف جسس صاحب اس کے اوپر ضرور نوٹس لیں گے تاکہ یہ ایک اس کو ریشنلائز کیا جا سکے ایسا نہ ہو کہ یہ زیادتی لگے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے جی اسلام علیکم رحمت اللہ